بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے مختلف فائدے صورت فاتحہ اللہ کے غزب سے بچاتی ہے صورت دخان مغفرت کرواتی ہے صورت کوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے صورت قحف جمعہ کے دن پڑھنے سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کرواتی ہے اور نور سے روشن کرتی ہے صورت الناس وسوسوں سے بچاتی ہے صورت شمس بدزبان آدمی کی بدزبانی دور کرتی ہے صورت اخلاص منافقت سے بچاتی ہے صورت فلک حادثوں سے بچاتی ہے اور خاصدوں سے بچاتی ہے بری نظر اور جادو سے بچاتی ہے صورت تغابن جنات اور آسیب کے اثر سے محفوظ رکھتی ہے صورت حشر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتی ہے صورت سجدہ قیامت والے دن پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی صورت جن جنات اور آسیب کی اثر سے محفوظ رکھتی ہے صورت ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے صورت واقعہ فقر و فاقع سے بچاتی ہے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے والا کبھی فاقع کا شکار نہ ہوگا صورت مزمل دنیا و آخرت میں خوش رکھے گی اور غربت کو دور کرے گی صورت نبا بسارت یعنی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتی ہے صورت بکرا شیعتین سے حفاظت کرتی ہے اس کا پڑھنا برکت اور چھوڑنا حسرت ہے صورت رحمان قرآن کی زینت ہے اسے قرآن پاکی دلہن بھی کہا جاتا ہے اور نیمتوں کا شکر ادا کرتی ہے ہر بیماری میں اس کا سننا باعث مرض شفا ہے صورت یاسین قیامت کے دن پیاس بچھائے گی صورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے صورہ فجر اولاد نیک بخت ہوتی ہے پیارے ساتھیوں یہ تمام صورتوں کو روزانہ کے معمولات میں ان کی تلاوت کو شامل کر لیجئے آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ